دعا تلوح شمس امامت ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وائنہ حداؤ تسکنوں ورزقاتوں واطمتیہو فیہا تبیلا اللہم صلی علی محمد وعال محمد بیڈے اللہ تیکو اپنی عزت ازمت جلالت دواستہ جتنے مومن ازدار اصف ازاد تٹورائن انہ دا ہکے قدم اپنی بارگیچ قبولو مولا فرمان دن بخیلے و بندہ جندے واسطے دوا منگی جاویتے وامین نہ آگ سکے کوشش کی تکر اوچی آواز نہ لاکھن دی میرے اللہ تیکو اپنی عزت ازمت جلالت دواستہ جتنے مومن ازدار پریشانہ حال انہ دی پریشانیاں دور فرما میرے اللہ ازی کر پاک دست کے بانیان مجلس انہ دی اگر پریشانیاں دور فرما ساڑھی پہلی تے آخری دوا ہو سکے تو اتنی ام آمین آگھنا کے دوا قبول ہو جاوے میرے اللہ یوسف ازارہ امام زمان دا جلد ظہور فرما سب ملکے بلندہ واند صلوات پڑھو اگر سب صاحبان محترم اگلے پچھلیاں سارے اجازت ہوئے تے ذکر پاک شروع کیتا جانا ہے تسی بلندہ واند صلوات پڑھو تے میں ذکر پاک شروع کریں رحمت اللہ وآہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو صلوات اللہ حمدللہ اے رب العالمین اللہ حمدللہ سید الانبیاء اے والمرسلین پڑھو درو ساہی بیتا او جوال میرا او جے سید نا و نبی اے نا امیر المومن نارا ہیڈری میں کیا بیان کروں تیری شان یا علی ساڑھی اتنی اوقات نہیں ساڑھی اتنی بسات نہیں بھائی جان اسی علی ابنہ ابی طالب دی شان و فضیلت بیان کریے تائی ممبر چمن سلطان تے کھلو کے بلیندہ پیاں میں کیا بیان کروں تیری شان یا علی جب تیرا مدہہ کھاں خود یزدان یا علی میں کیا بیان کروں تیری شان یا علی جب تیرا مدہہ کھاں خود یزدان یا علی آندھا پیاں چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر تیرا ذکر نسلوں کی پہچان یا ماشاء اللہ جی بہت سونی خیرات ہو گئی بہت سونی دعا ہو گئی بھائی جان اللہ دی وسیطر قینات دیوچ اللہ دی وسیطر قینات دیوچ اے پہلا اور آخری ذکر ہے جو مجمع دا محتاج نے بلکہ میں نے کیوں نہ آکھاں جے دا مجمع محتاج ہوئے انہوں ذکر شبیر آنا دے سب ملکے ایسی سلوات پڑھو کہ اورا پرا پتہ لگ جاوے کہ ذکر شبیر ہوندہ بھی ہے ماشاء اللہ قابل گھور چہرے میرے سامنے یقین کا جو دل خوش ہو جاندہ ہے جو دو علاقے دے لوگ اتنی دعا خیرات دے من ماشاء اللہ ساڑھی اتنی اوقات نہیں جتنی تسی سانو دعا دیں دیو تسی سب ملکے سلوات پڑھو کہ میں ذکر پاک جاری ہو ساری پاک چلو جی مومن حضرات آئے بیٹھئے ہو ہیک جملہ فضائل علی یبنہ عبی طالب دا بھی پڑھ چھوڑا علی یبنہ عبی طالب بیٹھن بسم اللہ دی تفصیل کریں دے بھو میں جملہ کتاب مبلغ آزم قبلہ صاحب دی کتاب دے بھی چھوڑ پڑھیا انہا لکھیا عبداللہ ابن عباسی عبداللہ ابن عباس علی یبنہ عبی طالب دا بہت عظیم اور بہت پیارا صحابی ہے علی یبنہ عبی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر فرمیندے پیان آیا مولا دی بارگا دے بیچ بے گیا مولا علی یبنہ عبی طالب بسم اللہ دی تفسیر کریں دے رہے تھے اوہ سندہ ریا علی یبنہ عبی طالب تفسیر کریں دے رہے عبداللہ ابن عباسی سندہ ریا اتنی جستجود نال سنی پوری رات گزر گئی جیملے فجر دا ٹائم ہویا علی یبنہ عبی طالب نے فرمایا اے عبداللہ آج چلیئے نماز پڑھئیے آن دے یا عیلی میں کتنا خوش نصیب ہو وہاں تو سی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تفسیر فرمیندے رہاں دے بسم اللہ دی تفسیر فرمیندے رہاں دے تے تفسیر نام مکدی علی یبنہ عبی طالب دے چہرے تھے مسکرات آئی مولا علی یبنہ عبی طالب مسکرات فرمیندے رہاں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے فرمیندے رہاں دے مولا اتنی لمبی چوڑی تسی تفسیر کرے سو اسی ناکے سوالاکل سانو کی میں سمجھے آسی علی یبنہ عبی طالب دے چہرے تھے مسکرات آئی عبداللہ ابن عباس آلے پاسے وے کے آن دن میں نو خدا دا جلال آن دن میں چاہاں تے بسم اللہ دی تفسیر ایک نکتے دے ویچ بھی باندھ کر سکنا سلام اینہ حتھن میں چاہاں بسم اللہ دی تفسیر ایک نکتے دے ویچ بھی باندھ کر سکنا آن دے یا علی ایک نکتے دے ویچ بھی بسم اللہ دی تفسیر باندھ کر دے سو تے سانو سمجھ کی میں ہم سی ایک نکتہ جو ہووے ہزی وین دے رضا ہے سانو سمجھ کی میں ہم سی علی یبنہ عبی طالب دے چہرے تھے جلال آیا اور دے آلے پاسے وے کے مسکرات کے فرمین سرنا چانے دے وات سوچ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نو سات منزلہ دے ویچ نازل کی تا انہ سات منزلہ دا نیچوڑ میرے آلے پاسے وے علی یبنہ عبی طالب مسکرات کے آن دے انا نکتہ تلاتی تا تلبائے اور جڑا بعد تھلے نکتہ او میں علی یبنہ عبی طالب سلام ہے یا انا نکتہ تلاتی تا تلبائے اور جڑا بعد تھلے نکتہ او میں علی یبنہ عبی طالب تساڑی نماز دی ابتداوی بسم اللہ تو میں ایمیں کیوں نہ آقا ساڑی ابتداوی علی دے ذکر دینا چلو سلوات پڑھو سنڈے جو پہے چلو ہے کور جملہ سڑا دینا اجازتیں سارے ہیں دی سائے بانے محترم خلافت دردر دیاں ٹھوکرا کھا وان دے بعد علی ابنہ ابی طالب دے دروازے تے دکل باب کیتا یا علی میں دردر دی رولیوں یا میں نو قبول فرما علی ابنہ ابی طالب نے ظاہری خلافت نو قبول کیتا لفظ ظاہری میں آگ چھوڑے ہے تجھ سون چھوڑے ہے علی ابنہ ابی طالب نے ظاہری خلافت نو قبول کیتا اور میں جملہ آکھا تھے مومنین دے جہرے وے کھا علی ابنہ ابی طالب نے ظاہری خلافت نو قبول کیتا کم کڑا کیتا سارتے دستار مصطفیٰ پہ رہے نہ لینے مصطفیٰ سارتے دستار مصطفیٰ پہ رہے نہ لینے مصطفیٰ میں اینج کیوں نہ آکا مرتضیٰ مصطفیٰ بن کے مسجد نوی آل پاسے خرامہ خرامہ ٹرنا شروع نہیں رہے علی ابنہ ابی طالب جہرے لے مسجد دے ویچ آئے نا منظر کیسا آئے مسجد اصحاب پیغمبر دے نال کھچا کھچ بھری ہوئی لوگ علی ابنہ ابی طالب کم کڑا کیتا ممبر دے کول آئے بھائی جان ویکھی ہو سی توسی ممبر ممبر دے ہاں چار زینے ممبر دے چار زینے او پرانے زمانے دے ممبر ہوندے اینج بھی ممبر ہوئے لیکن او ممبر دے ہیک زینے بڑے ہوندے سارے لوگ میں نے پینلی کر دے کیا ہیں سمجھائی جاواں علی ابنہ ابی طالب چاہرہاتے جنت دے ویچووی ممبر سلونی منگا سکتے ہیں لیکن علی ابنہ ابی طالب نے کم کڑا کیتا علی ابنہ ابی طالب نے پہلے زینے تے ویکھیا پہلے زینے تے کون باندیاں پاک محمد مصطفیٰ او پہلے آون والے نے میں جملہ سمجھا ہوں نے اشارہ نال او پہلے آون والے نے محمد مصطفیٰ دے اعترام دے ویچو پہلا زینہ چھوڑیا دوسرے زینے تے بیٹھا دوسرے آون والے نے پہلے دے اعترام دے ویچو دوسرا زینہ چھوڑیا تیسرے زینے تے بیٹھا تیسرے آون والے نے چوتھے دے اعترام دے ویچو تیسرا زینہ چوتھے زینے تے بیٹھا پور لوگ میں دے پہنے علی ابنہ ابھی طالب کم کڑا کینے دے علی ابنہ ابھی طالب نے پہلے زینے تے وی قدم رکھیا دوسرے زینے تے بھی قدم رکھیا تیسرے زینے تے بھی قدم رکھیا علی اتھا آکے بیٹھے جتہ باندہ ازار آدھا پاک بابا علی ممبر سنونی تے بے کے مزنا دے رسول تے بے کے لوگ آلے پاسے بے کے آندھے الحمدللہ اللہ دی تد راجہ الحق کو اللہ مقام ہی حمد ہے اس باری تالہ دی جس نے عرصے دلاتے بعد حق نو آندے سہی مقام تے بھی تھا الحمدللہ اللہ دی قدر راجہ الحق کو اللہ مقام ہی حمد ہے اس باری تالہ دی جس نے حق نو آرصے دراتے بعد حق نو آندے سہی مقام تے بھی تھا ہے سب ملکے بلندہ وادنل صلوات علاوہ سارا مجمعت وجہ میرے آلے پاسے پچھلے صاحبان محترم جڑے جڑے زوار بیٹھے ہو ایک میری آپ نے ہتھان دی زیارت تے کرو ماشاءاللہ کافی مولا دے زوار بیٹھیں بہت سونے سونے زوار بیٹھیں توجہ میرے لے پاسے بھائی جان میں بس اپنا قصیدہ شروع کروں لمبی چوڑی گلنہ دے ویجنا پوان جس وقت زائرین دا کافلا سج درج کے ٹردے گھروں نکل دے بارڈر کراس کریں دے اللہ خالقی حقیقی دی آواز آن دیئے میرے ملائکہ ہیک ایک قدم دے بدلے ستر حائدہ سواب لکھ دے جاؤ اللہ اکبر کوئی ملائکہ دیئے ڈیوٹی لگئی ہے ہیک ایک قدم دے بدلے ستر حائدہ سواب لکھ دے جاؤ دوسرے ملائکہ سردار جبریل دے کولائے آنین جبریل سردار ملائکہ جبریل دے کولائے جبریل ایک کون لوگ ہیں جنہ دی اتنی حوصلہ افضائی اتنے سونے مہمان اتنے سونے انہواستے سواب لکھ دے جارے ہیں انہ دا ذرا سانت آرفتے کراؤ جیڑا تعارف جناب جبریل ملائکہ نے کرایا ہے اور میں تانو کسیدہ سناوں تجھے سلوات پڑھو تھے میں کسیدہ پڑھوں میں ویک ہے کوئی بندے این کر کے اللہ امہ صلی اللہ محمد محمد پڑھنا سواب ہے لیکن بلندہ وانل پڑھوئی ہاں حسین والے 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 آپ نے پہترنی پھائی جان میں نت بیکھنی ہے جبریل تارف کرا کے گل کے نہیں کرنے حسین والے حسین والے حسین والے حسین والے جبریلتہ عارف کرا کے جبریلتہ عارف کرا کے گل کری کرنا پیا ہے حسین والے حسین والے حسین والے حسین والے وہ چل کے پیدل نجف سے کربل خدا سے ملنے کو جا رہے ہیں حسین والے وہ چل کے پیدل نجف سے کربل خدا سے ملنے کو جا رہے ہیں اچھا اے اتنے عظیم لوگیں اتنے سوا مل دے بین ذرا انہا دہ تعرف کتے کراؤ انہا دہ سردار دہ نام کیا ہے انہا دہ سردار دہ نام کیا ہے سہ چاہل علی موالی میرے علی پاس بھی ایک ناکابلے گا اس طرح بھئی حسین احسان فاطمہ ہے حسین پانچ دن میں بھی جدا ہے انہا حتہ نو سلام ہے انہا حتہ نو سلام ہے انہا حتہ نو سلام ہے اسے چاہل علی موالی تعرف کرا کے گل کری کریں دا پیاں حسین احسان فاطمہ ہے حسین پانچ دن میں بھی جدا ہے حسین احسان فاطمہ ہے حسین پانچ دن میں بھی جدا ہے خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ راستے میں بیچھاؤ جلت کہ راستے میں بیچھاؤ جلت وہ بن کے میں بانے آ رہے ہیں حسین والے اللہ حتہ نو سلام ہے میرا رسول ہمیں شاہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیں شاہ کمال کرتا ہے یہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے باکمال کرتا ہے اے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پیچان ارے یہ کام تو ان کا بلال کرتا ہے اچھا اچھا کے بولو حیدری محمد مصطفیٰ دی نات محمد مصطفیٰ دی فضیلت ساڑھے جائے خاکی بندے کی میں کار سکتے دیں ساڑھی مجال ہی نہیں دو ہستیاں ایسیاں نے جنا محمد مصطفیٰ دا تعارف کرائے اگر اجازت دی ہوتے ہی سی دسائیہ کیڑی ہیں انپیان تجھے سلوات پڑھو تے ہی سی قصیدہ پڑھنے ہیں اے نیبی جی میں ناشریف دا حق ہوند ہے انجھے بلند آوال نل سلوات پڑھو ہاں رتبہ سونے مصطفیٰ دا سردار انبیادا عمران جان دے یا لحمان جان دے کہ نہ ہتھا نو سلام ہے یار کہ نہ ہتھا نو میرا سلام ہے گال کر کے کیڑی کریں دا پیاں اچیات بولو حیدری رتبہ سونے مصطفیٰ دا سردار انبیادا عمران جان دے پچھلے صاحبان رتبہ سونے مصطفیٰ دا سردار انبیادا عمران جان دے یا لحمان جان دے رتبہ سونے مصطفیٰ دا محمد مصطفیٰ دا مزاج کیا محمد مصطفیٰ دی گھزا کیا میں کیا ڈساوہ آتن ڈساوہ مزاج محمد مصطفیٰ دا کون جان دے سر چاو حلالی موالی کوئی بندہ کتنی دا دے سکتے ہیں بھئی مزاج جان دا ہے جی تو مزاج جانو بڑھن دا ہے اللہ ہوا اکمار اے تیری اے تیری اے پیر محمد حسین شان دے ہسی کئی مراث یہاں دے بال آئیں بھئی اتنا وڈہ تسی نارا مریندہ سانو سوری بھول جاوے سر ایک مربانی کی دی کرو آہ میرا ویر ستر پڑھ کے گل کڑکرین دا پیاں محمد مصطفیٰ دا مزاج کا بھائی جان ایسی ہار کوئی سورا نہیں پڑھ دا ساڑھی مینہ تے اگر مینہ نظر آوے تے وقت بولنا ضرور ہے جا چا دی دوسری سوڑا نہیں میرے آلے پاسے ویکھنا ہے دسین دا پیاں محمد مصطفیٰ دا مزاج کیا محمد مصطفیٰ دی گزا کیا کون ہستی ہیں جڑے جان دے نہاں بھئی او مزاج جان دا ہے جو مزاجا نو بڑھے دے او مزاج جان دا ہے جو مزاجا نو بڑھے دے یا او جان دا ہے تیرا بچہ جھولی چپلے دے کون ہاتھ جانا یار اے نہ ہاتھا نو سلا میرے آلے پاسے ویکھنا ہے تین ستہ سنا کے کابلے گور پورے شیر سنا گل کر کریں دا پیاں او مزاج جان دا ہے جو مزاجا نو بڑھے دے جو مزاج جان دا ہے جو مزاجا نو بڑھے دے یا او جان دا ہے تیرا بچہ جھولی چپلے دے کیا پسند ہے نبی دی کیا میار ہے گنادہ امران جان دے یا رحمان جان دے سلام ہے یار اللہ بھائی جان مولا نیاز قبول فرماوے بھائی بھائی ماشاءاللہ جی بسمیل سارے انجازہ دے دوبارہ پڑھئے جی کوئی پوتر دی میں نہ نظرم دی پہئے جی سیچہ حلالی موالی محمد مصطفیٰ دی غیزہ کیا آئے آئے محمد مصطفیٰ دا مزاج کیا کابلے گور ستر پڑھ کے گل کر کریں دا پیاں او مزاج جان دا ہے جو مزاجا نو بڑھے دا ہے او مزاج جان دا ہے جو مزاجا نو بڑھے دا ہے یا او جان دا ہے بچہ جھولی چپلے دا ہے کیا پساندے ہیں نبیدے کیا مائیہ رہے گی زیادہ عمران جان دے یا رحمان جان دے اچھے ہاتھ مورندہ کا تنال بولو ہائیلی ہائی 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 سیچہ انہیں میرے آلے پاسے ویگنے بھائی جان ممبر تھے میرا ہاتھ تھے جیڑی ستر واسطے میں مصرہ پڑھ دا پیئے پورا کا سیدھا سیچہ حلالی موالی جیڑا بندہ آن دا ہے میں بہت وڈا بہادہ رہاں ذکر شبیرچ جان دا بھی ہاں تے بلین دا بھی نہیں اسے بندے نال میری گال لے بھائی آدھا سامان محمد مصطفیٰ دا تحفظ کہیں کیتا محمد مصطفیٰ تے احسان کہیں کیتا سیچہ حلالی موالی کوئی بندہ یار کتنی اقدار دے سکتا ہے سیچہ انہیں میرے آلے پاسے ویگنا ہاں بھائی اُس پترانو سما کے رسولنو بچایئے اللہ اکمان سلام اے ذرا پچھلے بندے دستو ساڑھے تو نراز سے نے بیٹھے یار اس عمران نے کیا کیتا اُس رحمان نے کیا کیتا سیچہ حلالی موالی میرے آلے پاسے ویگنا ہاں بھائی اِس پترانو سوا کے تے رسولنو بچایئے اِس پترانو سوا کے تے رسولنو بچایئے اُس گھار ویچ مکڑی کو لوں جالا بڑھوایائے سلام ہے یار اِنہ حتھا نو سلام ہے میں ڈاکٹر صاحب اِنہ حتھا نو سلام ہے ٹھیک ہے نا جی اللہ بھائی جان میرا پیرا آئے مولا سلامت رکھے بانی دی ہے سریعت نال پڑھتا پیان صرف چھڑی دعائی نہ دیتی کرو کئی ہور ہو گیا سید نہ ہو گیا تے اوتے آکے چلو پیرا ہی دعائی میرے جاوے میں آپ ہی سیدہ آپ نے پاسے دعا مانگ لائیسا سیچہ حلالی موالی اس عمران نے کیا کیتا اس رحمان نے کیا کیتا کوئی بندہ کتنے دعا دے سکتے میرے آلے پاسے ویگنا ہاں بھائی اے سپترہ نو سوا کے رسولہ نو بچایا ہے اے سپترہ نو سوا کے رسولہ نو بچایا ہے او سے گھار وچ مکڑی کولو جالا بنوایا ہے رغمن ذات مصطفیٰ دا اے طریقہ ہے دیفادہ عمران جان دائے یا رحمان اے حتہ نو سلام اے مرفان نو سلام پڑھو یار پڑھو 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 میرا سوزی آن دے اگل ہم اس طرح نہ پڑھو اگر اجادت دیوتے پڑھئے جی سارے اجادت دے جی طبیعت کوئی رلی بھئی ہے سیچہ حلالی موالی اے دساؤ خانہ کعبہ دا متولی کون جناب امران چابی کولے اگل آپ سارا کوئی میں اپنے شیرے دے سنا ہے کابلے گھور توجہ ہاں بھی میرے حلال پاسے چابی جے بویچ کا بیدی سنبھال کے رکھی ہیں سارے اجادت دے جی سیچہ حلالی موالی باقی میرا ٹائم سی ریپانجمنٹ سیچہ حلالی موالی میرے آلے پاسے ویگنے چابی جو کول آئی جناب امران متولی چابی جے بویچ کا بیدی سنبھال کے رکھی ہیں چابی جے بویچ کا بیدی سنبھال کے رکھی ہیں اے وی جان دا ہاں کا بیدی چے آمن آیا لیے ایتھو لنگڑا ہے بے بے یعنی پتہ یوں سرادہ امران جان دے یا رحمان جان دے جان دے اے لیے چے یہ بیدی میں بسم اللہ آئی آؤ میرا بیر تینوں کو جبنے مسائد سنا آرال ملکے یونو رول پیے جند جندر لکے رہے تے چابیاں نالبیاں آرال ملکے یونو رول پیے جند رہے تے چاہے آرال ملکے یونو رول پیائے چاہے ملے آگ کا فانی کوئی نہ بھوڑ جاہے جاہاں زہرہ دے گوہاں شیرت مات ہم کرنا یار روڑا نہیں ہمنا میں پیش ملے گا رہا ہوں گھر میں جاہے بھوڑ جاہے جاہاں زہرہ دے گوہاں آنپیاں ڈھٹھی پہلی واری وہ شام و زنب دھی زہرہ دی خبر آگئی وہ میوہ زیادہ ویک کے ہیو پتھ رادہ بی بی کول سجادہ شیرت مات ہم کرنا میں بسم اللہ کرا میں نو کرا میوہ زیادہ ویک دل پتھ رادہ بی بی کول سجادہ میں بسم اللہ کرا میوہ زیادہ ویک کے پتھ رادہ بی بی کول سجادہ یہ ہے آنپیاں جہاں جہاں بیج دربار ہو شرعبی دے بین چادر یون دی ماں گئی وہ جہاں جمحشی ہایو نا جایا بول سین کو موت ہجیری آن دی آئی میں دیمار مک گئے ہجیری آن دی آئی میں قیدن ہو لگئے